اسلام علیکم بیور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتے رہیں تو چلیے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو گائز آج کی ویڈیو میں ہم لوگ انباکس کریں گے دنگلنگ ہیٹ لیپر تو چلیے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو گائز آج کی ویڈیو میں ہم لوگ انباکس کریں گے دنگلنگ ہیٹ لیپر اور اس کی پرائز بھی کافی ریزنیبل ہے جسٹ آپ اسے 3150 روپیز میں پرچیس کر سکتے ہیں گائز آپ لوگوں کو یہاں پر اس کے باکس کے اوپر جو ہے کافی انسٹرکشنز دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس کا موڈل نمبر جو ہے وہ آر ایف سکس نائٹی نائن ہے اس کے ساتھ جو ہے ہمیں چارجنگ بیس ملتی ہے چارجر ملتا ہے کامز ملتی ہیں اس کی اور ساتھی کلیننگ برش ملتا ہے اور لوبریکیٹنگ آئل ملتا ہے چلیں اس مشین کو انباکس کرتے ہیں اور دیکھیں کہ اس مشین کے اندر ہمیں کیا کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے تو چلیں اس مشین کو انباکس کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے چارجنگ بیس دیکھنے کو ملتی ہے لوبریکیٹنگ آئل ہے مشین ہے چارجر ہے اور ساتھی 5 دیفرنٹ تیرہ کی کامز ہیں اور گائز یہ ہماری مشین ہے جو کہ اس کا ڈیزائن بھی کافی لیٹسٹ ہے اور ہولڈ کرنے میں بھی کافی کمفرٹیبل ہے اور یوز کرنے میں بھی کافی ایزی ہے اس کا یوز بھی ہم لوگ آپ کو بتائیں گے اسی ویڈیو میں سو گائز آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور ساتھی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور یہ ساتھ ہی اس کا فاسٹ چارجنگ ہے اور چارجر کے اوپر جو ہے آپ کو کچھ انسٹرکشن دیکھنے کو ملتی ہیں گائز یہ ہمارے پاس جو ہے اس کے ساتھ پانچ ڈیفرنٹ طرح کی کامز دی گئی ہیں جن کے ڈیفرنٹ فیچرز ہیں جن سے آپ چھوٹے بڑے بال کار سکتے ہیں شیونگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اس مشین کو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے کلیننگ برش دیا گیا ہے ہمیں تاکہ اس برش سے جو ہے مشین کو کلین کر سکیں اور گائز یہ مشین کی جو ہے چارجنگ بیس ہے جسے آپ مشین چارج کر سکتے ہیں اور مشین کو آپ ڈائریکٹ بھی چارجر سے چارج کر سکتے ہیں اس مشین کے دو میتھڈ ہیں چارج کرنے کے لیے ایک اس چارجنگ بیس کے تروں آپ چارج کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے آپ ڈائریکٹ چارج کر سکتے ہیں مشین کو تو گائز اس چارجنگ بیس کے نیچے جو ہے آپ کو دو لائٹس نظر آئیں گی جب آپ جو ہے اس کو چارجنگ پہ لگائیں گے تو یہ لائٹس جو ہے ریڈ ہو جائیں گی ایٹ مینز کہ آپ کی مشین جو ہے چارج ہو رہی ہے تو گائز اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ لوبریکیٹنگ آئل دیکھنے کو ملتا ہے جسے آپ مشین میں ڈال سکتے ہیں تاکہ مشین جو ہے سمودھ چلے اور یہ ہماری مشین ہے تو گائز اس کا ایک ہی بٹن دیا گیا ہے اور یوز کرنے میں بھی کافی ایزی ہے اور یہ جو ہے یہاں سے اس کو جو ہے چارجنگ پہ لگایا جاتا ہے اور یہ جو ہے اس کا اریجنل کا سٹکر لگا ہوا ہے اگر یہ شائن ہو تو اٹ مینز کہ یہ اریجنل ہے اور اگر یہ شائن نہ ہو تو جس امجیں کہ یہ مشین جو ہے فیک ہو تو گائز اس کے اوپر جو ہے ٹو ون لکھا گیا ہے یہ اس کے دو موڈز ہیں ایک فاسٹ ہے اور ایک سلو موڈ ہے یہ دیکھیں میں نے ون پہ آن کی ہے تو یہ سلو ہے اور جو ہے یہ ٹو پہ کریں گے تو یہ جو ہے فاسٹ ہوگی گائز یہ اس کا چارجر ہے چارجر کو جو ہے ہم لوگ کھول لیتے ہیں ہمارا چارجر کھل چکا ہے یہ چارجر کا سوچ ہے کافی ڈیفرنٹ سائز کا سوچ ہے اب ہم اسے چارجنگ بیس پہ جو ہے اٹیچ کر دیں گے اسے ہم لوگوں نے یوں کر کے اٹیچ کرنا ہے اور پھر جو ہے اوپر کو ایزیلی سلائٹ کر دینا ہے تو یہ جو ہے سوچ جو ہے اٹیچ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم لوگوں نے سوچ جو ہے اٹیچ کر دینا ہے چارجنگ بیس کے ساتھ سوچ جو ہے اٹیچ ہو چکا ہے جو ہے چارجنگ کا بٹن آن کریں گے تو اس کی جو ہے چارجنگ بیس کی جو ہے لائٹ جو ہے ریڈ ہو جائیں گی یہ مینز کہ آپ کا جو ہے مشین جو ہے وہ چارج ہو رہی ہے تو چلی آئیے اس کو چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے بٹن آن کر دیا ہے اور اب ہم ایک پہ مشین رکھ دیں گے چارجنگ بیس پہ اور گائز رکھتے ہی دیکھیں اس کی ریڈ لائٹس جو ہے آن ہو چکی ہیں اگر آپ لوگوں کی ریڈ لائٹس آن نہ ہو تو اٹ مینز کہ مشین جو ہے چارج نہیں ہو رہی اور آپ لوگوں نے جو ہے چارجنگ کا سوچ جو ہے غلط لگایا ہے تو گائز اب ہم اس مشین کو جو ہے دوسرے میتھڈ سے چارج کریں گے اب ہم اسے ڈائریکٹ چارجوں کے ثرو جو ہے چارج کریں گے سیم اسی طرح سے آپ لوگوں نے جو ہے چارج لگانا ہے مگر اس میتھڈ سے جو ہے چارج لگانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں کافی زور لگتا ہے تھوڑا بہت آپ کو پریس کرنا پڑتا ہے پھر جا کے جو ہے آپ کا چارج لگتا ہے اٹیچ کرنا ہے مشین کے ساتھ فائنلی جو ہے چارج اٹیچ ہو چکا ہے اب ہم لوگ جو ہے آن کریں گے تو دیکھیں آن ہوتے ہی اس کی ریڈ لائٹس جو ہے آن ہو چکی ہیں اٹمیند کے آپ کی جو ہے مشین جو ہے چارج ہو رہی ہے تو گائل یہ تھے دو میتھڈز مشین کو چارج کرنے کے اور اب ہماری مشین جو ہے چارج ہو چکی ہے ہم نے اسے چارج گھنٹے تک جو ہے چارجن پر لگایا تھا اور یہ اب جو ہے فلی چارج ہو چکی ہے اب ہم اسے آن کر کے دیکھیں گے تو گائل اس کے دو موڈز ہیں ایک پہ یہ فاسٹ ہوتی ہے اور ایک پہ سلو ہوتی ہے ایک پہ بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے ایک پہ یہ سلو چلتی ہے اور ٹو پہ یہ فاسٹ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ون پہ یہ اس طرح سے چلتی ہے اور یہاں پہ اس کی کچھ کامز ان کو بھی بہت آسانی سے آپ لوگ اٹیچ کر سکتے ہیں بس آپ لوگوں نے سلائیڈ کر کے سے اٹیچ کر دینا ہے اور آپ کی کام اٹیچ ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ لوگوں نے کام اٹیچ کر دینی ہے تو گائز کام جو ہے اب ہم نے چیک کرنی تھی اس پہ لگا کے اب ہم لوگ دوسری کام لگا کے چیک کریں گے تو گائز ساری کام جو ہے اسی میتھڈ سے ہی لگیں گی آپ لوگوں نے جس سلائیڈ کرنا ہے پیچھے کو اور جس آپ کی کام جو ہے لگ جائے گی اٹیچ ہو جائے گی موسیقی 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 موسیقی